قرآن اور حدیث کی روح سے ایک مسلمان مرد کس کو زکاب دے سکتا ہے اور کس کو نہیں دے سکتا اس کا تعلق خالصتاً اس بات سے ہے اور اس تائین سے ہے کہ وہ مرد اس شخص یعنی مرد یا عورت کی اس کی مالی کفالت اس کے لیے فرض تو نہیں ہے جیسے ایک مرد کے لیے اس کی بیوی اس کے اپنے بچے اس کے بوڑے ماں باپ یا اس کی بیوہ یا متعلقہ بیٹی یا اس کی بیوہ یا متعلقہ بہن اس مرد کے لیے ان پر خرچ کرنا اور ان کی مالی کفالت اور اکنومک کمیٹمنٹس کا بوجھ اٹھانا اس مرد کے لیے حکم خداوندی اور فریضہ دین ہے ان سب رشتداروں اور ریلیشنشپس کو وہ مرد پھر کیا کرے گا جن پر خرچ کرنا اس کے لیے فرض ہے اور اس کی ذمہ داری ہے اور لینے والوں کا حق ہے تو ان کو تو وہ زکاة نہیں دے سکتا کیونکہ زکاة اللہ کا حق ہے اور بندوں کے حق کو اور اللہ کے حق کو آپس میں خلط ملط کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ باقی سارے اس مرد کے مسلمان رشتدار جیسے اس کا کوئی چچا ہے اس کا کوئی غریب بھائی ہے اس کا کوئی بھانجا بھتیجہ ہے چونکہ ان کی مالی کفالت اس کے لیے فرض نہیں ہے اور وہ اس کے مالی ڈیپینڈنٹس نہیں ہے تو ان پر وہ زکاة ادا کر سکتا ہے اور اگر ان کو زکاة ادا کرے گا تو وہ صلح رہنی بھی کرے گا اور انشاءاللہ دورہ عجر بھی پائے گا اور یہی شریعت کا تصور ہے کہ ہمیں اپنے رحم کے رشتوں اور اپنے انر سرکل سے اپنی زکاة کا آغاز کرنا ہے کیونکہ ایک تو یہاں پر ہماری زکاة کے ضائع ہونے یعنی نون ڈیزرونگ لوگوں کو جیسے زکاة دی جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہماری ایویرنس نہیں ہوتی کہ وہ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں بہیمانی یا فراد کر کے زکاة لے رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ہوگا اور سیکنڈی ظاہر ہے محبتوں کے رشتے اور بندھن بھی مضبوط ہوں گے تو ایسے وہ تمام رحم کے رشتے جن کی اکنومک کفالت کرنا اس مرد کے ذمہ نہیں ہے ان تمام کو وہ زکاة دے سکتا ہے بس شرطے کے وہ مستحق زکاة ہیں اب جہاں تک بیٹی کا تعلق ہے اگر بیٹی اپنے شوہر کے گھر میں ہے اس کا شوہر حیات ہے اور وہ تنگ دست ہے یا اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو وہ ایسے بیٹی اور داماد کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے اور اگر اس سے آن ٹاپ وہ بیٹی بیوہ ہے اور اس کے بچے یتیم ہے تو پھر اس حالت میں وہ بیوہ بیٹی جو ہے وہ پھر باپ کی یا بھائی کی ذمہ داری ہے پھر ایسی بیوہ بیٹی کو اس کی زکاة نہیں لگے گی اس کی مالی کفالت کرنا پھر اس باپ کی ذمہ داری ہوگی اپنی مالی استطاعت اور اپنی جیب کی کیفیت کے مطابق پھر وہ اس بیوہ بیٹی کی کفالت کرے گا لیکن اگر وہ اپنی شوہر کے گھر میں ہے تو پھر اس کی کفالت کرنا اس کو زکاة دی جا سکتی ہے